بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دو ڈیزین بنانے بتاؤں گی یہ ڈیزین آپ دامن پر ٹروزر پر اور بازو کے اوپر بنا سکتے ہیں یہ ہم نے سیڈی لیس لگائی اور دونوں طرف اس کے دو دو پلیر ڈالے سیڈی لیس میں آپ کو لگانی بتا دیئے آپ میرے چینل کا ویزٹ کریں اور یہ ہم نے سیڈی پٹی لیے اس کی چڑھائی ڈیڑھے انچے اس کے اوپر ہم نے چیز بکرم کو پریس کیا ہوا ہے اس کو ایسے دونوں طرف سے ڈبل فولڈ کر کے ایک مرتبہ اور فولڈ کریں گے ایسے ہم نے اس کو پٹی بنانا ہے اور یہ ہم نے زگزگ لیس لی ہے دونوں طرف سے اس کپڑے کو ایسے فولڈ کرتے ہوئے اس کے کنارے ساتھ میج کرتے ہیں سیڈی لیس کو اس کے کنارے کے اوپر رکھیں گے ایسے سلائی لگا لیں گے اگر ایسے ایزی نہیں لگتا تو ہم ایسے سلائی جتنا کپڑا ایزار فی چھوڑتے ہوئے سیڈی لیس کو سوری زگزگ لیس کو سیدھا رکھتے ہوئے زگزگ لیس کے کنارے کے اوپر سیدھی سلائی لگا لیں گے ہم اور کپڑا ہم نے ایک جیسا چھوڑنا ہے کمیاں زیادہ نہیں کرنا تو پٹی بھی ہماری کمیاں زیادہ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں سلائی ہم نے لگا لی اب یہ کپڑے کو ایسے نیچے کی طرف فولڈ کر کے بلکل ایسے سیٹ کر لیں گے زگزگ لیس ہماری ایک جیسی باہر کی طرف نکل آئے گی اب ایسے کریں گے اب اس طرف سے کپڑے کو ایسے فولڈ کرتے ہوئے کنارے ساتھ میج کرتے ہوئے کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے ایسے ہمیں زگزگ لیس سیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ سلائی ہماری اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ایسے یہ پٹی ہم نے تیار کر لی اس کے پیس کٹنگ کر لی ہے ساڑھے تین انچ کے اس کے پیس کٹنگ کی ہے ہم نے اس کو ایسے فولڈ کر کے بھی ہم بنا سکتے ہیں یہ بھی اچھا لگتا ہے میں ایسے نہیں بناوں گی ایسے فولڈ کروں گی لیس ہم نے نیچے کی طرف کرتے ہوئے ایسے فولڈ کر لینا ہے ایسے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر پریس کر لیں گے تو یہاں پر ہی فکس ہو جائیں گے ایسے بنا لیں گے اور یہ ہم نے پریس کر لی ہے پانی لگا کر یہ یہاں پر ہی فکس ہو گئے ان کی یہ لکھ کا یہ پیپر لی ہے جس کی چڑھائی سوا ایک انچ ہے سلائی جتنا ہم نے اوپر سے چھوڑتے ہوئے پیپر کے کنارے کے ساتھ اس پٹی کا کنارہ ایسے میج کرتے ہوئے دیزین کا اور مشین کے پاؤں کے ناپ کی سلائی لگا لیں گے درمیان میں ہم نے ہاف اینچ کا فاصلہ چھوڑنا آئے اور پھر یہ پٹی کو رکھ کے لگا لیں گے ایسے یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب ہم بازو لیں گے بازو کے اوپر ایسے رکھیں گے یہ جو سلائی ہم نے لگائی ہے یہی سلائی کے اوپر دوبارہ ہم سلائی لگا لیں گے اور یہ ہم نے سیدھا کپڑا لیے جس کی چڑھائی دو اینچے یہاں سے اس کو نیچے کی طرف فولڈ کر کے یہ سلائی کے اوپر ہی رکھیں گے دوبارہ یہ کپڑے کے کنارے کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے اضافی کپڑے کو ہم کٹنگ کر دیں گے اور پیپر کو یہاں سے ایسے نکال دیں گے اور یہ کپڑے کو نیچے کی طرف فولڈ کر کے ہم ترپائی کر لیں گے اور یہ ارزین ہمارا ایسے بن جائے گا اس کے اوپر ہم اس کے کونوں کے اوپر رکھ کر ہم موتی لگا لیں گے ایسے فولڈ کر کے ترپائی کر لیں گے اس کے کونوں کے اوپر ہم بلیک کلر کے موتی لگا لیں گے کونوں کے اوپر اور یہ ہم نے موتی لگا لیے اور ہم نے ترپائی بھی کر لی ارزین کی لوگ دیکھیں بہت پیاری آئی ہے اب ہم دوسرا ارزین بنائیں گے اور یہ ہم نے بازو لی ہے اور یہ پٹی ہم نے پہلے کی طرح بلکل سلائی کر لی اتنی ہی چڑھائی لے کر وہی طریقے کو فولو کرتے ہوئے دو دو اینج کے ہم پیس کٹنگ کر لیں گے اب ہم اس کو ایسے ڈبل فولڈ کر کے کنارے ساتھ میچ کر کس لائی لگا لیں گے ساری پٹیوں کے اوپر اور پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریئیس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو اور نیو نیو ڈزین بننے کے لیے ملیں گے اور یہ پٹیوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی ڈزین بنانے بتایا ہیں ایک ویڈیو میں دو دو تین تین ڈزین ہیں آپ میرے چینل کا ویزٹ کرنا اور یہ والے ہم موٹی لگائیں گے ایسے دو پٹیوں کو جوڑتے ہیں ان کے درمیان میں کونے سے ہم نے سوئی کو نکالنا ہے موٹی ڈالنا ہے اور دوسری پٹی لے کر اس کے کونے سے سوئی کو دوبارہ ہم نے نکالنا ہے ایسے یہ درمیان میں موٹی لگ جائے گا پھر دوبارہ ایک مرتبہ اس کو پکا کر دیں گے ایسے جتنے بھی ہمارے ڈزین کو لگ رہے ہیں ہم نے ایسے پٹییں تیار کر لینی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے ساری پٹییں تیار کر لی اور یہ پیپر لیا ہے اس کی چڑھائی ڈیڑھیں انچے شروع سے سلائی کا چھوڑتے ہوئے کنارے کے ساتھ پٹیوں کا کنارہ میج کرتے ہیں اسے سلائی لگا لیں گے اور ان کی پٹیوں کے درمیان میں بلکل فاصلہ نہیں ہونا چاہیے درمیان میں یہ ہافیں انچ کا فاصلہ چھوڑیں گے پٹیوں جو پٹی ہم نے اکٹھی دو یعنی کہ ان کے درمیان میں ہم نے موتی لگایا نا وہ پٹیوں کے درمیان میں نیچے کی طرف فاصلہ نہیں کریں گے بس وہ موتی کا ہی فاصلہ نظر آئے گا ہم نے بالکل ساتھ رکھ کر سلائی لگا لینی ہے دیکھیں ایسے سلائی ہماری لگ گئی اب ہم بازو لیں گے ایسے رکھتے ہوئے یہ جو سلائی ہم نے لگائی ہوئی ہے یہی سلائی کے اوپر دوبارہ ہم سلائی لگا لیں گے اور یہ سیدھا کپڑا لیا ہے جس کی چڑھائی دو انچے ایک طرف سے فولڈ کرتے ہوئے یہی سلائی کے اوپر رکھتے ہوئے کپڑے کے کنارے کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے اب یہ پیپر کو نکال دیں گے اور یہ پٹی کو ہم نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے ایسے اور اس کو اسے نیچے کی طرف فولڈ کر کے ترپائی کر لیں گے یہ سلائی لگا لیں گے اور یہ ہم نے ترپائی کر لی دیزین کی لکھ دیکھیں بہت پیاری آئی ہے اور یہ چاک دامن پر بنا ہوگا بہت پیارا لگے گا اب اس کی فٹنگ کر لیں گے ہم اور یہ بازو کی فٹنگ کر لیں دیزین کی لکھ دیکھیں ایسے یہ دونوں دیزین ہمارے کمپلیٹ ہوئے آپ نے کمنس کر کے لازمی بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا ارزین اچھا لگا یہ دونوں ہی اچھے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ